دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا خارگون مدی پردیش جہاں کی خبریں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ وہاں پر ایک رتیاترہ نکالی جا رہی تھی جس پر آروپ ہے کہ پتھر بازی ہوئی اس کے بعد وہاں کے گرہ منتری اور وہاں کے پولیس کا بیان جو بھی آیا سب آپ جان چکے ہیں کس طرح سے وہاں مکانوں کو تولا گیا ہے اب ایک نئی خبر اور آ رہی ہے کل شکروار تھا یعنی کہ پرسو شکروار تھا وہاں لوکل پرساشن نے احتیاط کی وجہ سے شکروار کے نماز کے لیے بھی منع کر دیا تھا لوگوں نے فالو کیا لیکن وہاں جو جلوس نکل رہے ہیں انہوں نے ایک مسجد پر حملہ کیا ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا اور وہاں حملہ ہونا آج کی تاریخ میں کوئی بڑی بات نظر نہیں آ رہی ہے لیکن پولیس والوں کی موجودگی میں سب ہوا ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں زاکر علی تیاغی ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مسجد میں توڑ فول کر مورتیا رکھنے کے بعد ہوا تھا پوجہ پارٹ یہ ایکارڈنگ ٹو زاکر علی تیاغی ہیں انہوں نے کہا کھرگون کے سررافہ بزار کی دھان منڈی مسجد میں نہ صرف توڑ فول ہوئی بلکہ مسجد میں مورتی رکھ کر پوجہ بھی کی گئی اور ایسا ہندو سنگٹھنوں کے کارر کرتاؤں نے پولیس کی موجودگی میں کیا یہ آپ کے سیکلر ملک کی تصویر ہے یہ ایک بات کہتے ہیں زاکر علی تیاغی پہلے میں آپ کو اس مسجد کے اندر کا اور باہر کا ویوز دکھا دیتا ہوں کہ وہاں کس طرح سے حملہ ہوا اور ایک تصویر ٹائپ کی رکھی گئی ہے جس کو کہہ رہے ہیں کہ مورتی آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں گئی ہے شکریہ شکریہ یہ پہلے کیا کہ پہلے کیا یہ دونوں تک سے یہ کہنے care اس ویڈیو کے لیگ آنے ہونے کے بعد آپ نے دیکھ لیا اب دوسری جگہ یہی زاگر علی تیاغی اس موب یعنی کہ وہ جو جلوس میں لوگ نکل رہے تھے یا اپنی ریلی نکال رہے تھے اس کے اندر سی سی ٹی وی ہے ایکزیکٹلی تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے زاگر علی تیاغی لکھتے ہیں کہ مسجد میں توڑ پھول کی گھٹنا اور ان کا آتنک سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نہ صرف پولیس شانت کھڑی ہے بلکہ تماش بین بن ان کا ساتھ دے رہی ہے اور بعد میں سی سی ٹی وی بھی توڑ دیا گیا ہے جبکہ وہاں کے جو گرہ منتری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لوگوں کو سختی سے نپٹا جائے گا جو بھی وہاں پر سماج کے اندر اور اس طرح کی باتیں پیدا کرے گا جسے وی منت سے زیادہ ہو تو دیکھیں آپ یہ ویڈیو بھی جو سی سی ٹی وی کے مادیم سے زاگر علی تیاغی نے ٹویٹ کی دیکھیں آپ یہ موسیقی یہ دونوں ویڈیو درشکوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے خارگون کے اندر مدے پردیش کے اندر جو بات چلی ہے وہ کافی جگہ پھیل گئی ہے اور آروپ بھی لگائے جانا ہے کہ وہاں کی سرکار جو ہے وہ ایک طرفہ کام کر رہی ہے شیورات چوہان جو اپنی دانشمندی کے لیے بہت زیادہ جانے جاتے تھے ماما کہہ کے ان کو پکارا جاتا تھا تین بار تو لگاتار وہ سرکار وہاں بنا چکی تھے چوتھی بار میں وہاں پر جو تھا کامل ناٹ نے سرکار بنائی تھی یعنی کہ کانگریس آئی نے لیکن وہاں جو مادوراو سندیا کے بیٹے ہیں جو اتردہ دستے سندیا انہوں نے وہاں تول پھول کی بہرحال وہ سرکار دوبارہ سے جب کوویٹ کا ٹائم آیا تھا شیورات کی دوبارہ سے سرکار بن گئی تھی آج کل شیورات چوہان یعنی کہ مکہ منتری مدی پردیش کے وہ بھی بہت زیادہ مکھر ہیں اور کہتے ہیں چھوڑا نہیں جائے گا بہت ہی اچھی بات ہے لائن ایڈر اگر مضبوط رہے گا تو عام آدمی وہاں آزادی کی سانس لے سکتا ہے اور اپنے کاروبار پر اور اپنی دروکل کی زندگی پر دھیان دے سکتا ہے اس کے نتیجہ آپ نے دیکھا دلی کے اندر جہانگیر پوری کے اندر بھی اس طرح کا جھگڑا ہوا یہ پہلی بار ہو رہا ہے ایکچلی نومن جو رام نومی ہے اس کے جو دلوس ہیں ان کے اندر بھی اور باقی اس کی بھی پیچھے جانا چاہیے پولیس پرشاشن کو کہ آخر کار کیا وجہ ہے کہ ان کے اندر نارے بازی کس طرح سے ہو رہی ہے یا پتھر بازی کون لوگ کر رہے ہیں حالانکہ جو لوکل کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ شانتی بنائے رکھیے لیکن ڈی جے بجانا تلوار دکھانا چلیے یہ ہو سکتا یہ بھی کسی دھرم کا حصہ ہو لیکن اس کے اندر اگر پرووک جیسا کی آروپ لگایا جا رہا ہے پرووک کرنے کے نارے کیے جا رہے ہیں نارے بولے جا رہے ہیں تو ان کو بھی روکنی کی ضرورت ہے اور جو پتھر بازی کر رہے ہیں ان کو بھی روکنی کی ضرورت ہے موجودہ جو کارروائی ہوئی ہے وہ پتھر بازی کے بارے میں ہم نے مدے پردیش کے جو گرہ منتری ان سے سنا کہ جس گھر سے پتھر آئے گا اس گھر کو پتھر کا ڈھیر بنا دیں گے بلکل صحیح بات ہے اگر قانون کے اندر کوئی ایسی اجازت ہے تو آپ بنا دیجئے ڈھیر لیکن یہ بھی دیکھیں کہ پتھر بازی وہاں کیوں ہوئی ہے اگر وہاں پرووک کرنے کے نارے بازی ہوئی تو ان کو بھی روکنی کی ضرورت ہے اس پر کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے میں نے اس ٹیم میڈیا کس فرقہ کا رول عطا کر رہا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں اور یہ چنگاریاں بڑھتی جا رہی ہیں لگ بگ بارہ جگہ دیش کے اندر اس طرح کے پتھرہ ہو چکے ہیں ابھی حالی میں ہیں ان کے کل ڈلی کے اندر بھی جہانگیر پوری میں اسی طرح کی پتھر بازی ہوئی اور اسی طرح کے وہاں جلوس نکلا اسی طرح کا معاملہ بتا رہا ہے یہ ویڈیو کیا جاتا آتی ہے آپ بلکل اس پر جو ہے نا اتنی کمزور نصف پر ہاتھ رکھا جاتا ہے کسی کے مندر پر یا کسی کی شعبہ یادر پر پتھر مار دینا دھارمی کاموں پر یا پھر مسجدوں کے اندر تول پھول کر دینا اور سی سی ٹی وی نظر آتا ہے یہ ہے مدہ پردیش کی پولیس بھی کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا سی سی ٹی وی میں کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو روکنے کی نہ تو ان کے اندر سامرت دکھائی دیا اور نہ ان کے اندر جذبہ ایسا دکھائی دیا کہ وہ اس موقع کو روک ہیں ایڈ بازی کرتے رہے اس کے بعد آروپ یہ ہے جیسا کی ویڈیو دکھایا گیا کہ مسجد کے اندر تول پھول ہوئی اور وہاں پر تصویریں رکھ دی گئی ہیں یہ بھی آروپ لگا رہا ہے ان پترکار کے وہاں پر جو ہے پوجہ کی گئی ہے تو یہ اس سمجھ جب دیش کن حالاتوں سے جوج رہا ہے جہاں پر سوال کچھ اور ہونے چاہیے وہاں پر یہ معاملہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایسے ایریے کے اندر اجازت دی جا رہی ہے جو تھوڑے سنویدن شیل ایریے کہا جا سکتے ہیں حالانکہ دیش میں کوئی بھی شعبہ یاترہ کہیں بھی نکل سکتی ہے ماحول تو ایسا ہونا چاہیے لیکن جس طرح سے شکروار کی نماز کو احتیاط کے اعتبار سے لوکل پرسیشن نے بند کیا ہے اسی طرح سے یہ جلوس جو ہیں کچھ ایسے ایریے سے نکالے جائیں جہاں پر یہ سنبھاؤنا نہ بنے کہ کچھ ہلدنگی ٹائپ لوگ گندی حرکتیں کریں یعنی کہ نارے بازی کریں دوسرے سماج کو پروک کریں اور پھر وہاں سے پتھر چلیں اور پھر دونوں ہی ورگ آپس میں لڑم رہے ہیں پھر سرکار بھی کچھ ایسا نظر نہیں آتی ہے جیسا کی بیانوں کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں یا جیسے بیان آ رہے ہیں یہ سرکار کی طرف سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ جلوس کے اندر نارے بازی اس طرح سے کی گئی جیسا کی سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھتی ہیں کہ ملے مارے جائیں گے اور یہ اس طرح کی باتیں ہم کہنا بھی نہیں چاہتے آپ سے لیکن دونوں ہی طرف سے جو بھی اردنگی لوگ ہیں ان پر سختی سے کارروائی ہونی چاہیے تاکہ بھوشے میں یہ والی بات جائے کہ سارے ہی دھرم اپنے آپ کو لے کر کے بہت اچھے طریقے سے جیتے آئے ہیں اور جیتے رہیں گے کچھ ہی سالوں سے یہ درشق ہو یہ باتیں نظر آنے شروع ہو چکی ہیں جو ہم نے آپ کو دکھایا سرکاروں کو اس میں تشتی کرنگ نہ کر کے جس بھی لوگ جس بھی کمیونٹی کا آدمی اس طرح کے نظر آتا کہ جو ہمارے سماج کے اندر شانتی کا دشمان ہے اس کے ساتھ سختی سے کارروائی ہونی چاہیے چاہے وہ جلوس کے اندر ہردنگی نعرے لگا رہے ہو شروعات میں یا بعد میں پتھر بازی ہو رہی ہو آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمیونٹس بوک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جہن